اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جپٹر نمبر فائیف ایسیلیلر لائف ایٹ مینز وائرس ہم وائرس کو شیئر کریں گے اس جپٹر میں یہ جپٹر بہت امپارٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے کیونکہ ایم ڈی کیٹ میں سب سے پہلا چپٹر سلیبس میں دیا ہوا ہے ایسیلیلر لائف اور ایم سی کیوز 2023 کے آپ پاسٹ پیپر جا کر دیکھیں وہاں بھی تین سب سے پہلے جو بھی تین کوششن تھے بائیلوجی میں وہ تینوں اس چپٹر سے آئے تھے ایسیلیلر لائف سے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ایسیلیلر لائف اور میں نے ایم سی کیوز بھی شیئر کرنا سٹارٹ کیے ہیں میں ایک سیریز میں نے بنائی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز شیئر کروں پاسٹ پیپر کے پر آپ کا رسپونس اچھا نہیں آیا تھا تو میں نے سوچا میں آستے آستے شیئر کروں گی اپنی ٹائم ویسٹ نہ کروں اور اپنی بھی سٹیڈی اچھے سے کروں ویڈیو بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے اس وجہ سے میں نے نہیں بنائی اور ویڈیوز آپ جا کر وہ بھی ویڈیو دیکھیں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی ویڈیو بناؤ وائرس چپٹر ہے چپٹر نمبر فائف ہے اے سیلیلر لائف اے سیلیلر لائف میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے وائرس وائرورڈ پورنس تو سب سے پہلے ہم وائرس پڑھیں گے لیٹن ورڈ وائرس وائرس پوزنین ورڈ سے نکلا ہوا ہے وائرس لیٹن ورڈ ہے جس کا میند ہے پوزنین مطلق سہریلا وائرس اے انٹرسیلیلر اوبلیگیٹ پیراسائٹ دیٹھ ایس کومن لنک ٹو بوتھ لیونگ اے نون لیونگ ورڈ وائرس ایک انٹرسیلیلر ہماری جسم میں ہماری اندر سیل میں ایک اوبلیگیٹ پیرا سائٹ ہے ہم پہ ڈیپینڈ ہے جو لنک ہے لیونگ میں اور نون لیونگ میں یہ لیونگ بھی ہو سکتے ہیں اور نون لیونگ مطلب کہ یہ بارڈر لائن ہوتے ہیں لیونگ بھی ہوتے ہیں اور نون لیونگ مطلب ہماری سیل کے اندر جائیں گے تو لیونگ ہوں گے اگر باہر انوارمنٹ میں ہوں گے تو نون لیونگ ہوں گے ان کے سٹیڈی کو ہم وائرولوجی پڑھتے ہیں وائرولوجی بولتے ہیں پھر بہت انسی کیوز میں ان کو مائکرو بائیولوجی بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو اگر آپ کو انسی کیوز بلتے ہیں تو آپشن وائرولوجی نہ ہو تو آپ مائکرو بائیولوجی میں بھی آپشن ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ بولیں کیا کریں مائکرو بائیولوجی بھی مائکرو بائیولوجی بھی ہم مائکرو آرگنیزم یہ وائرس بھی مائکرو آرگنیزم ہے آرگنیزم نہ نون لیونگ لیونگ کریکس آف آ وائرس وائرس کا لیونگ کریکس کیا ہے اور نون لیونگ کریکس کیا ہے تو پڑھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے دے کنٹین جنیٹک مٹیریل ان دی فارم آف آئر اینڈی اور دی اینے دی اینے اور آر اینے تو یہ ان کے پاس دو جنیٹک مٹیریلز ہوتے ہیں دی اینے بھی ہو سکتا ہے اور آر اینے بھی یہ دونوں نہیں ہو سکتے ہیں بٹ کسی میں دی اینے ہوگا کسی میں آر اینے ہوگا سیکنڈ پوائنٹ ہے دے آر ایپروڈیوز آف فور یوزنگ ہوسٹ سیل یہ مطلب ہوسٹ سیل پہ ڈیپینٹ ہے یہ ہوسٹ سیل پہ ریپروڈیوز کرتے ہیں انڈرگو میوٹیشن دے آر ایکسٹین ٹائپ مختلف ٹائپ میں رہتے ہیں مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں دے آر اینے گو بائی یووی لائٹ دے کازد ڈیزیز ان دی ہوسٹ یہ کاز کرتے ہیں ہوسٹ پہ مطلب ڈیزیز کاز کرتے ہیں اور نون لیوینگ کریکسٹ ہیں دے لیک سیلیلر سٹکچر دے لیک میٹابولک مشینری دے ڈونٹ ہے وائٹ وائٹیل ایکٹیوٹیز فور سچ ایز ریپروڈیشن میٹابولک اینڈ گروت مطلب یہ گروت نون لیوینگ ہوتے ہیں تو کیسے ریپروڈیکشن کریں گے میٹابولیزم کریں گے اور گروت کریں گے نہیں کر سکتے ہیں ایٹی ایٹی کین بی کرسٹلائز اینڈ سٹور مطلب کہ یہ سٹور ہو سکتے ہیں کرسٹلائز اینڈ سٹور ہو سکتے ہیں اور یہ پروڈیوز اینڈی نہیں کرتے ہیں ایٹی سی مطلب ایٹی پی یہ پروڈیوز اینڈی کبھی بھی نہیں کریں گے اگر یہ فور ایکزمپل یہ اینڈی پروڈیوز کریں گے تو باہر بھی لیوینگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اینڈی پروڈیوز ہوگا تو لیونگ ہو سکتے ہیں یہ اینجی پروڈیوز نہیں کرتے ہیں اور یہ ایٹی سی ایٹی پی مطلب ایٹی پی پروڈیوز نہیں کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہی تک تھا انشاءاللہ کل میں آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بس ایک ویڈیو بناتی ہوں اور آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں آپ ویڈیو کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ میں ویڈیو بناوں اور بہت کم آتے ہیں میوز بھی اور اس کے علاوہ کمنٹ بھی بہت کم آتے ہیں تو میرے ساتھ آپ بھی سپورٹ کریں میں بھی آپ کے لیے ویڈیوز بناوں گی جو بھی مجھے آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں بہت بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے سے اچھی ویڈیو بناوں تو آج یہی تک تھا ویڈیو اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور نانام بھولیں تھینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ